اس بات کو واقعی اکثر لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ آئیسی جی میں پاکستان نے جس طرح سے معاملے کو پریزنٹ کیا تھا وہ واقعی خاصا ویک تھا اور ہندوستان سے چند سفاری سوپ پہ ملبوس لوگ آئے تھے کمان کے لوگ تھے وہ ہلو دوستو جاہند کیسے ہو گائز ویلکو تو ماری یوٹیوب چینل ہندوستان سپیشل انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹریس کے دیئے گئے آدیشوں کو پارل کرنے میں پاکستان پوری طرح سے ناکام رہا ہے اب پاکستان میڈیا میں ایک نئی بحث شڑ گیا کہ ہمیں کلبوشن یادر کے کیس کو لے کر آئیسی جی میں نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ ہمارا کیس بہت کمزور ہے بھارت نے جو دباب آئیسی جی میں بنایا اس کا اثر دیکھنا اب شروع ہو گیا ہے آئیسی جی میں بھارت کے وکیلوں کے ترق بہت مضبوط تھے اور پاکستان کے قرائے کے وکیل بھارت کے سامنے نہیں ٹک سکی لیکن پاکستان اس معاملے میں اپنے فریب سے باج نہیں آ رہا اور اس کا جھوٹا پرپگنڈا کرنا جاری ہے اب پاکستان سرکار بھارت کے دباب میں ایک آرڈیننس لے کر آئی ہے آج کی ویڈیو میں زریعہ وارف اور اس کے پینل نے اس وشے میں اور کیا کہا بلاول بھٹرو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کلبوشن یادف کو فسیلیٹیٹ کر رہی ہے یہ آرڈینس جو ہے آرڈیننس جو ہے وہ خفیہ طریقے سے اس پر کام کیا گیا ہے لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس آرڈیننس کا حوالہ دے کر بلاول بھٹرو زرداری صاحب بات کر رہی ہیں کیا ان کا یہ اجزام حکومت پر درست ہے اپنے اعتبار سے جنرل صاحب بلاول کہہ رہے ہیں اگر ایسا آرڈیننس اگر ہم لے کر آتے تو دفاع پاکستان کاؤنسل اسلام آباد میں دھر نہ دے دی حکومت نے کیا تو کس دنے کچھ نہیں کیا اب جو وہ الزام فسیلیٹیٹر کے طور پر لگا رہے ہیں اس حکومت پر اس گورنمنٹ پر بلاول جس نظریہ سے دیکھ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں ساری چیزیں ہو کیوں رہی خرابی وہاں پہ ہوئی جہاں ہم انٹرنیشنل کورٹ اف جسٹس میں جانے کے لیے تیار ہو گئے ہم نے تسلیم کر لیا کہ ہم کیس وہاں پہ لے کے آکے لڑیں گے جبکہ یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیشنل سیکورٹی کا قصہ ہے اگر بھارت چاہے وہ کسیٹ لے آپ کو انٹرنیشنل کورٹ اف جسٹس میں اور آپ کے اوپر اس طرح کی پابندیاں اس طرح کے حکامات صادر ہو جائیں کیا یہ ہمارے مفاد میں ہے ہمیں تو یہ کورٹ میں جانے سے انکار کرنا چاہے ہمیں کہنے چاہیے تھا کہ جراب ہم یہ نہیں مانتے کیونکہ یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے نیشنل سیکورٹی کے معاملات کے اوپر آپ اثر کر سکتے ہیں تو آپ نہ جاتے لیکن جب آپ بھاگے بھاگے گئے وہاں پہ تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے آپ کے کیس کو ختم ہی نہیں کر دیا کیونکہ انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس یونائٹیڈ نیشن کے باقی تمام اداروں کی طرح جیسے وہ چلتے ہیں اسی طرح یہ بھی چلتا ہے یہ تو آپ بچ گئے ہیں ورنہ تو آپ کو یہ فیصلہ پکڑانا تھا کہ جراب ان کا بندہ چھوڑیں تو یہ وہ چلتے ہیں تو ہم نے انتہائی غلط ایک فیصلہ کر کے اپنے گردن خود پیش کر دیں اب وہ پھسی ہوئی ہے اس کے لیے کبھی آپ کو کوئی آپ کو آرڈنس لانا پڑتا ہے یہ ایک اور غلط کام ہے آپ کیوں اپنا بار بار مو پیش کر رہے ہیں کہ اس کے پر وہ کیچن ملیں ان کے فوراں آفیس سے پھر ایک بیان آ جاتا ہے وہ آپ کے اوپر گاندو چالتے ہیں تو یہ اتنا میں سمجھتا ہوں کچھ سمجھ نہیں لگتی کہ ہمیں پرابلم ہے کیا ہم کیوں اتنی کبزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں کبھی انسانیت کے نام پہ تاکیت کے نام پہ اس بات کو واقعی اکثر لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ آئی سی جی میں پاکستان نے جس طرح سے معاملے کو پریزنٹ کیا تھا وہ واقعی خاصا ویک تھا لیکن نین بی سی جو بلاول آج بات کر رہے ہیں وہ آپ ان کا دعویٰ کی صدق درست سمجھ رہے ہیں یہ بات تو بلکل درست ہے کہ اگر اڑکی حکومت کرتی ہے نواز شریف کرتا تو غداری تک کی الزامات لگ چکے ہوتے ہیں ایک آت دن کے اندر اندر میں ایک بات تو آوازی کر دوں کہ حکومت کو آرڈینس جاری کرنے کا اختیار ہے اب وہ کس طرح کا آرڈینس ہوگا یہ آپ کی اپنی ضمیر پر اپنی مرضی پر آپ کی خارجہ داخلہ پالیسی کی کمزوری پر بجھ کرنے آپ آئی سی جگہے تو آپ کے ساتھ ایک کاروان تھا قافلہ تھا بڑے بڑے ٹاپ کے وکیلوں کا فروغ نسیم اس کو لیٹ کر رہتے خالد منصور صاحب اس پر شامل تھے بہت سے وکیل تھے ہمارے بہت سے دوست بھی تھے جو اس کو لیٹ کر رہا تھا اور ہندوستان سے چند سفاری سوٹ پہ ملبوس لوگ آئے تھے کمان کے لوگ تھے وہ ہم نے جو دلیل دی وہ یہ تھی کہ دہشتگرد کو کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے ایکسس کا جو دہشتگرد ہے اور یہ سب سے بڑی غلطی تھی ہم وہ نے جو فیصلہ دیا وہ یہ دیا کہ دہشتگرد کے بھی انسانی حقوق ہوتے ہیں لہذا آپ اگر یہ دہشتگرد بھی ہے غیربل کی دہشتگرد ہے تب بھی اس کو آپ ملقات دیں ایکسس دیں کانسر ایکسس دیں اس سے ملنے دیں مسئولہ کرنے دیں اس کو ریویو پہ جانے دیں ٹھیک ہے تو لیکن ہم دب گئے تھے اور ہم مستقل دبے میں تیسری بار دعوت دیئے ہم نے دعوت شراز دیئے کہ آپ آ جائیے کوئی کمرے میں نہیں ہوگا وہ یہ ہوگا ملنے بایا نا کنونشن کی طرح جو رسائے ملی وہ یہ خیرینی طور پر ہمارے گلے کا توک بنی رہی لیکن بخاری صاحب بلاوکر زرداری صاحب آج جس طرح سو ابجیکشن کر رہے ہیں فسلیٹیٹر کا الزام لگا رہے ہیں وہ پی ٹی ایگرمنٹ پر میرا خیال ہے پلٹیکل ریٹوریک ہے اور ایسے معاملات پر اس طرح کے جو بیانبازی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر پیپس پارٹی نے کی ہوتی تو اس وقت میرے سمیت سب بہت زیادہ لانتان کر رہے ہوتے یہ جانے بغیر کے جی آئی سی جے کا فیصلہ ہے انہوں نے ہی کانسلر ایکسیس کی بات کی ہے انہوں نے ہی ہمیں حکم دیا ہے کہ جناب آپ ریویو پیٹیشن کے لیے کوئی میکنیزم تیار کریں جس کے تحت ہم نے آرڈیننس کیا بیس میں کو سکسٹی ڈیز کے پروملگیشن کے بعد ساٹھ دن کا غالباً ٹائم ہے جس میں وہ ریویو پیٹیشن کر سکتے ہیں اور جو کنسلر ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ آرڈیننس جو ہے ابھی تک کسی بھی ہاؤس میں پیش کیوں نہیں ٹیبل کیوں نہیں کیا گیا جس کی طرف غالباً کل رضا ربانی صاحب نے جو ہے وہ نشاندہی کی ہے کہ آپ اس اتنے امپورٹنٹ بزنس کو ہاؤس میں پیش کیوں نہیں کر رہے تو ہمارے لیے بھی یہ میٹر آف کنسرن ہونا چاہیے کہ آرڈیننس کس طرح کہا ہے اور اس میں کیا کیا مواد موجود ہے اور اس کو بقاعدہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں اور اگر ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اسے توسیق دلائیں گے تو یقیناً حکومت کے لیے بھی بہتری ہوگی اور پاکستان کے لیے بھی بہتری ہوگی اور پاکستان آئی سی جے کے سامنے اپنا سٹیٹس جو ہے وہ زیادہ بلند کر پائے گا کہ دیکھئے ہم تو انٹرنیشنل لاؤس کو جو ہے بڑا سٹرکٹی سٹرانگلی اور فالو کرتے ہیں ایتیکل گراؤنڈ کے اوپر یہ سارا کچھ کیا اور بلکل ٹھیک بات کہی کہ کانسلر ایکسیس آپ دیں چونکہ ان کا ڈیسیشن ہے ان کا آپ کو آرڈر ہے مولا اب بلاول صاحب کا شکوہ تو کسی حد تک جائز ہے اس پر مبشی بخاری صاحب کہ پارلیمنٹ اور عوام کو اعتماد ملانا چاہیے تاگرمنٹ کو لیکن چون الزمات وہ لگا رہے ہیں اس پر آپ کے نلیسز کیا ہے اچھا یہ مجھے لگتا ہے جو ابھی بات کیے یقیدن دیکھیں پارلیمنٹ بہترین فورم ہے اس پر تو کوئی شبہ نہیں ہے اور کوئی بھی چیز جو پارلیمنٹ سے ہو کے آتی ہے خیفلہ پارلیمنٹ سے ہو کے آتا ہے وہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فول بھول ہوتا ہے اس میں پورا عوام کا عوامی نمائندوں کا منڈیٹ شامل ہوتا ہے اس پر تو اس میں تو خیر کوئی شبہ نہیں ہے دوسری جو یہ بات ہے مجھے لگتا ہے صرف اس کو تھوڑا سا جو ایک انداز بیاء اس معاملے پر ہے بہت موقعات انداز میں لے کر چلنا چاہیے اس کو کچھ ایسی کیزیں ہیں یقینن کیونکہ اس پر جو ایک فورن ڈاکٹرین ہمیں نظر آرہا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان بڑا عبائیڈ کر رہا ہے پینل اقوامی نوم سے اور پینل اقوامی جتنے بھی جو بھی ریکوائیمنٹس ہیں ان سے پاکستان بڑا عبائیڈ کرتا ہاں نظر آرہا ہے رائیڈیس جسس کے بلکل یہ آئی سی جے کا ایک معاملہ ہے اور اپوزیشن اگر اس کو بلکل یہ بات صحیح ہے پارلیمنٹ کی تو یہ یقین ہے کہ تمام چیزیں ہوئی چاہیے اس میں ڈسکشن بھی کریں سب کچھ کریں لیکن جس طرح سے بات کر رہے ہیں تھوڑا سا ابراہیم کھکلی ایڈیو کمنٹ پلیز دیکھیں یہ بلاول بھٹو کا الزام اس نعرے کا تسلسل ہے جو نواز شریف کے دور میں نواز شریف کے خلاف لگایا گیا کہ موڈی کا جو یار ہے وہ گدار ہے وہ نعرے بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر میں بھی جا کے لگوائے تحریک انصاف بھی لگواتی رہی میاں نواز شریف اخلاف